مختار الثقفی خلافت کا دعوے دار تھا جماعت مخالفین نے دعا کیا ہے کہ وہ نبوت کا متعی تھا ہمارے نزدیک مختار شیعہ نہیں تھا اس نے کام بڑے اچھے کیا اس طرح نہیں ہے کہ کوئی شیعہ نہ ہو اچھا کام نہیں کر سکتا خیر شیعہ بھی اچھا کام کر سکتا اپنے سیافت کے بنا پر یا جو بھی طریقہ کار تھا اس نے امام حسین علیہ السلام کے شاتلین کو اس نے جہنم واصل کیا یہ بہت اچھا کام کیا اور اس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام اس کو جنت میں بھی داخل کر دیں گے روایت ہے ہمارے پاس وہ شیعہ نہ ہو کر بھی جنت جائے گا اسی کام کی وجہ نبوت کا مدہ ہی نہیں تھا جماعت مخالفین نے ادعا کیا ہے کہ وہ اس نے نبوت کا ادعا کیا تھا کیونکہ اس کا جگرہ چل رہا تھا کس سے؟ بنی حمیہ سے اور ان کے احادیث جو ہے بنی حمیہ کے فلٹر سے تواریخ ان کا بنی حمیہ کے فلٹر سے گزر کے آ رہا ہے تو اس زمانے میں جتنے رواات تھے یا تو قاضی ہوتے تھے یا امام جمعہ ہوتے تھے دربار سے ان کو وظیفے ملتے تھے تو وہ دربار کو رازی رکھنے کے لئے فتوے دیتے تھے احادیث بھی بناتے تھے جیسے انہوں نے یہ خلافت کا یہ رکن بنا دیا کہ خلیفہ بالقہر والغلبہ بالسیف بھی آ جائے فاسق بھی ہو وہ خلیفہ بنتا تو یہ کوئی شریعی بات تو نہیں ہے علفہ نے اپنے زور سے دو ہے علماء سے اس کو بات کو اسلام کا جز بنوایا تو اس کے متعلق یہ ہے کہ اس نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا تو اٹھ کے رہز دی عامر ابن واثلہ ابو تفیل عامر ابن واثلہ صحابی ہے اس کا کیا تھا اس کا کمانڈر بھی تھا اس کا سپاہ سالار بھی تھا اس کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا عبداللہ ابن عمر کے یہ صحابہ نے اس کے پیچھے نماز بھی پڑھا ہے وہی شخص وہی شخص جو کیا ہے یعنی فسق یہ حد دیکھیں کہ فسق نہیں ہے کفر ہے جو نبوت کا ادعا کریں یعنی خلیفہ یہ بھی ہو سکتا ہے اتنا فاسق فاجر کہ وہ کفر کی حد تک میں نہیں کہتا کہ یہ کہتا ہے کہ کافر بھی خلیفہ بن سکتا ہے نہیں کہتا لیکن تواریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی انہوں نے خلیفہ کے طور پر قبول کیا ہے ان کی یہ حالت تھی فسق فجور تو اچھا عزیزہ تو یہ ان کے نظرے یہ خلافت ہے سراسر الحاد سراسر یعنی انسان اگر کوئی کافر بھی سن لے نا کوئی مسلمان نہ ہو ہندو بھی ہو تو وہ اس نے کہے گا کہ یہ باتیں جو ہیں نا یہ بلکل غلط بات ہیں یہ بلکل منگڑت باتیں ہیں کہ یہ سیاست نے جو بھی اسلام کے ساتھ کھیل کھیلا ہے یعنی جو سلاتین کا جو خلفاء کا بادشاہوں کا جو مسالہ ہیں وہ دین کے حصے بنتے چلے گئے ہیں تین دین کے ساتھ وہ سب انسان کو دور سے نظر آتا میرے عزیزوں تو ان کا نظر ہے یہ محمد جو ہے سراسر اس طرح ہے